بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم کے نواز شریف کے تین سال کے بیانیے کو ختم کرنے کی تھان لی ہے آج وہ مولانا فضل الرمان سے ملنے گے اور انہوں نے کہا کہ کسی ایک جماعت کو اختیار نہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل کسی جماعت کو نکال دے لگتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو عمران ہاں کو پی ٹی ای کی حکومت کو نکالنے والے خود ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں یہاں تک کہ رشتوں میں دڑاڑے پڑ رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف نے نواز شریف کے پانچ سال کے بیانیے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر اگلنا عدلیہ کے خلاف زہر اگلنا اور غیر ملکی اجڑے کو پرموٹ کرنے کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے اگر ان کے بھائی نہ مانے جو کہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ شباز شریف آپ خموچ ہو جو مریم نواز کا بیانیاں چلے گا کیا نواز شریف آنے والے دنوں میں اپنے بھائی کی سیاست کو ختم کر دیں گے اور مریم نواز سیاست کی کمار سمان لیں گے یہاں شباز شریف جو مفامت کی راستے اپنا رہے ہیں مریم نواز کی جارہانہ اگریسیو نفرت انگیز سیاست کے آگے سلنڈر ہو جائیں گے اب یہ وقت انقریب آ گیا ہے جبکہ نامعلوم صدر پی ڈی اے مولانا فضر الرمان نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی جب تک معافی مانگے جبکہ شباز شریف نے اس کے برعکس ان کی اجازت کے بغیر پیپلز پارٹی کو شمولیت کی دعوت دے دی ہو رہے ہیں این پی کے جبکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہم کسی ایک اجنڈے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے دوسری طرف کہا جا رہا ہے ناظرین پچھلے دنوں میں جو پاکستان کے وزیر آدم عمران ہاں کی وعد یا موقع جس پر اسرائیل کو شکست ہوئی فلسطین میں جہاں انہوں نے مصوم بچو اور غزہ میں قتل و غارت جاریت خون خرابے کا بزار گرم کیا اسرائیل کی نقامی کے بعد اسرائیل پاکستان کے خلاف بھارت کے مزید اور قریب جا رہا ہے اور اسی پر وزیر آدم پاکستان کے اس جرتمندانہ فیصلہ کہ امریکہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہو کر وہ کسی دوسرے ملک پہ ڈرون حملہ یا فضائی حملہ کر سکتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی امریکہ کی پشت بناہی پر اسرائیل اور بھارت کے انقریب قریبی براسم ہو جائیں گے ماضی میں یہ بھی کہا گیا تھا جب بھارت نے پاکستان کی حدود پر حملہ کوش کرنے کی کوشش کی اور ان کے پاکستان کے دو درخت گرا دیئے اور پاکستان نے ان کے دو جہاد مارگ رہے تو اس میں بھی اسرائیل کے پائلیٹ شامل تھے شکست فاش کھا کر کیا اسرائیل دوبارہ اپنی شکست کو دعوت دے رہا ہے کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اب پاکستان کی سرزمین دشمن کے خلاف استعمال کرنے کی جرت کرنے والوں کو صفحہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پاکستان کے مفاد کو ترجیح دی جائے گی ناظرین ہم آپ کو پہلی خبر کی بناتے ہیں پچھلے چند دنوں سے جب سے شواز شریف صاحب کی زمانت ہوئی ہے پہلے ان کا مقصد تھا کہ وہ ہر حال میں بیرونے ملک جائیں گے لندن جائیں گے اور بعض مسلم لیگ نے ان کے ذمہ دار ذرائع کہتے تھے وہ اپنے بھائی کو منائیں گے کہ انہوں نے چار پانچ سال سے جو کہا تھا کہ آرمی چیف کا استیفہ لوں گا ڈی جی آئی ایس آئی کا لوں گا خلائی مخلوق حملے کرتی ہے جبکہ مریم نواز کہتی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑے گے انہیں جواب دینا ہوگا اب یہ پبلک کو جواب دے ہے کیا اس بیانیے کو نواز شریف کو منع کر دفن کریں گے اور مفامت کا اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا راستہ پنائیں گے یہ باتیں چھپ چھپ کے ہوتی تھی لیکن جب انہوں نے ہائی کورٹ سے اجازت لی اور وزیر اعظم پاکستان نے اس پر سٹینڈ لیا کہ میں ایک مزدم جس کا نعمے کیسرہ جانے نہیں دوں گا اس کے بعد محترم شباز شریف صاحب نے سیاسی پر پردے نکالنے شروع کر دی دیگر ممالک کے سفارت کاروں سے ملاقات معمول بنا لی اور تاثر یہ دیا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے اور اگلے وزیر اعظم وہ بن سکتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ رکھی گئی تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیاں دفن کروانا شباز شریف کی ذمہ داری ہوگی جس کا انہوں نے بلا آخر پہلے چھپے چھپے لوگوں میں تھے چند روز قبل مریم نواز نے اپنے چچا کے بیانیوں کو بھیر چراہے بی بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایم ڈی پی ڈی ایم میں نہیں آ سکتی پہلے معافی مانگے اور شاہد حکان عباسی نے تو مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے آخری حدیں بھی کراس کر دی کہ اگر پیپلز پارٹی بغیر معافی مانگے آتی ہے پی ڈی ایم میں تو یہ سیکٹری جنرل کسی اور کو ڈھونڈ لے اور یہ جواب کہا جاتا ہے کہ شباز شریف کو تھا جس کی شباز شریف کو سکت پراولم آئی اور شباز شریف نے اپنے بھائی کو فون کر کے کہا کہ مریم نواز کو اس طرح اوپن بیان نہیں دینا چاہیے مجھے بھی سوال ہوتے ہیں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں مریم نواز کی اپنی سیاست ہے آپ ناظرین آج شباز شریف ملانا فضل رمان سے ملنے چلے گئے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس زد میں نہ پڑھیں پیپلز پارٹی اور اے این بی کو بلالیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بلند دعویٰ کر دیا شباز شریف میں میری سمجھ سے باہر ہے نمبر گیم ان کے پاس پوری نہیں مسلم لیگ خود انتشار کا شکار ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چل نہیں نہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا شباز شریف نے کہ اگر اپوزیشن متحد ہو جائے اور بجڑ پاس نہ ہونے دے بجڑ نقام ہو جائے تو حکومت اس کے بعد ختم ہو جائے گی یہ حکومت کی نقامی ہوگی اور حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے گا ناظرین جیسے ہی میں نے قومی اسمبلی کے عراقین کی نمبر گیم پر نظر دھرائی تو مسلم لیگ نون تو ناممکن ہے اور پی ڈی ایم ناممکن ہے کہ مل کے بھی یہ حکومت ختم نہیں کرا سکتے جبکہ کاف لیگ ان کے ساتھ ملے ایم کیو ایم ملے اور جنگیر ترین گروہ گنے کیا شباز شریف کا یہ دعویٰ کہ ہمیں پی ٹی ای کے اختلافہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیا ان کے پاس نمبر گیم ہے یا یہ ایک محض دھمکی ہے یا دھمکی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ حکومت ڈر کے ان سے انہیں بیرون ملک جانے کی لندن علاج کرانے کی جازہ دے جہاں وہ اپنے بھائی سے معاملات نواز شریف صاحب سے تیہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ بھائی ان کے نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہی چلے گا اور خلائی مخلوق اور اس قسم کی بلندوہ بالے دعوے کر رہے ہیں ناظرین کیا اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ شباز شریف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپوزشن متحد ہو جائے اور پی ٹی اے کے انتشار کی بجائے بجڑ منظور نہ ہوا جائے جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق بجڑ کا منظور ہونا ٹھہر گیا ہے کوئی بہت ہی بڑی حالات کی تبدیلی ہوگی تو بجڑ نام منظور ہوگا ادروائی بجڑ کا منظور ہونے سے نہیں روک سکتا جنگیر ترین گروپ بھی اسی میں ساتھ ہیں جبکہ ناظرین شباز شریف نے ملانا کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ میربانی کر کے پیپس پارٹی کو شامل لیں جس پر برائے نام صدر پی ڈی اے ملانا فضل الرمان نے کہا اچھا کل کے اجلاس میں نواز شریف ویڈیو لنک پہ فیصلہ کریں گے پیپس پارٹی نے پی ڈی اے میں آنا ہے کہ نہیں آنا ناظرین یہ جمہوریت کی جنگ کیا لڑے گئی ہے تو پی ڈی اےم کے صدر بلانا فضل الرمان کو ان کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان سے ان کا عوضہ چھین رہے ہیں یہ کون سی بات ہے ایک بندہ عدالتوں سے صدا یافتا ہے محترم نواز شریف صاحب ملک سے بھاگے ہوئے ہیں استیاری ہیں لیکن پی ڈی اےم میں پیپس پارٹی نے آنا ہے نہیں آنا اس کا فیصلہ 29 مہی کو نواز شریف ویڈیو لنک پہ کریں گے تو پھر باقی دس جماعتوں کی کیا حیثیت ہے یہ سوال پی ڈی اےم کی قیادت سے ہے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی اےم نے پیپس پارٹی نے بازیہ کر دیا ہے کہ پہلے یہ معافی مانگے ہمیں شوکاز کیوں دیا تھا ہم نے بنایا تھا ہم ہی نے اس کو چلانا ہے ان کی حیثیت کیا ہے ہم ان کو نہیں مانتے اور کسی ایک جماعت کے این ارول دینے کے لیے اس کے ایجنڈے کے لیے ہم پی ڈی اےم کا عالا کار نہیں بنیں گے دوسری طرف ناظرین ایک بمشل خبر میں حیران ہوں کہ یہ خبر ابھی تک میڈیا کی زینت کیوں نہیں بن سکی پی ٹی اے اے میں یقیناً ہر جماعتوں میں اختلاف ہے پی ٹی اے اے میں ہے پیپس پارٹی میں بھی ہے ملانا فضل الرمان کے خلاف علم بغاوت جنگ جا چکا ہے بہت زارے ان کے سینئر رہنمان ان کے خلاف پریس کا حرف کر چکے ہیں لیکن پی ٹی اے میں بھی اختلافات تھے یہ اختلافات تھے الگ گروپ بنانے کا لیکن اب ایک دوسرے کے خلاف مقدمات تک بات پہنچ گئی ہے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات تک پہنچ گئی ہے نظیر چوخان صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام پر شہداد اکبر جو وزیر ایدم پاکستان کے مشیر ہے ان پر ایک الزام لگایا تھا اب کہا جا رہا ہے شہداد اکبر نے دعویٰ کیا ہے اور ناہل اور نلیک لہور پولیس نے اس کی تردید کی ہے شہداد اکبر جو اڈوائزر ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نظیر چوخان پر جو انہوں نے ان پر الزام لگایا تھا نظیر چوخان پر وہ جھوٹا ہے اور انہوں نے اس کے خلاف پیمرہ اور لہور پولیس کو درخواست دے دی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ناظرین ہمیشہ سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے نلازگی ہوتی ہے لیکن مقدمہ تک کب پہلے پہنچ گئی بظاہر نظیر چوخان پی ٹی اے کے ایم پی اے ہیں اور شہداد اکبر جن کی سیاسی عمر تو زیادہ نہیں لیکن ایک خاص کام کی جوڑ توڑ اور کسی کا نقصان کرنا بگڑانا اور وزیر اعظم ہاؤس کے قریب ہونے کی وجہ سے ایک ان کی اہمیت بن گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیمرہ میں نظیر چوخان کے خلاف اپلیکیشن دے دیا کیونکہ نظیر چوخان نے جو کہا تھا اس سے شہداد اکبر کی زندگی کو خطرہ ہے ان پر جھوٹے اعظامات لگائے گئے ان کی شورت کو خراب کیا گیا ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ان کے لیے نقصان ہے انہیں کوئی نقصان پچھا سکتا ہے ان کا سیاسی سفر داگدار کیا گیا سیاسی سفر داگدار ہوا یا نہیں ہوا بدقسمتی کے جب لاہور پوریل سے ہم نے بار بار رابطہ کیا تو یہ پولیس لوگوں کو تحفظ کیا دے گی یہ تو ایک اڈوائزر کی درخواست تھے کہتے ہیں ہمارے پاس تو درخواست ہی کوئی نہیں آئی اتنی جھوٹ بولتے ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کیا وزیر اعظام پاکستان صاحب یہ لاہور میں سبائی دار الحکومت ہے اس کی پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ شہداد اکبر نے کوئی درخواست نہیں دی لاہور کے کسی تھانے میں نے دی کسی افسر کو نہیں دی جبکہ شہداد اکبر کہتے ہیں دیا کیا وزیر ادم عمرانہ صاحب ایسے جھوٹے اور قانون شکن افسر اس نوکری میں رہنے کے قابل ہیں ان مطلقہ ایس پی اور ڈی ایس پی کہتے ہیں درخواست ہی کوئی نہیں آئی اور اللہ افسران کہتے ہیں درخواست نہیں آئی اگر درخواست آئی ہے درخواست کا مطلب ہوتا ہے فی ایر کا مطلب ہے فسٹ انفرمیشن رپورٹ یہ پبند ہیں اس کی ایف ایر کرنے کا یہاں لکھنے کا یہ رپورٹ غلط ہے یہ درخواست غلط ہے جھوٹی ہے اس پہ قانونی کاروی نہیں ہو سکتی لیکن شہداد اکبر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی ہے جبکہ پولیس چھوٹی ہے یا شہداد اکبر نے غلط بیانی کی یہ فیصلہ تو حکومت خود کرے گی کیونکہ لاہور پولیس نے مختلی اکستنوں نے مجھے خود بتایا کہ کوئی درخواست نہیں آئی ناظرین خیرت والی بات ہے کہ پی ٹی ای ایک طرف پی ڈی ایم ان کے حکومت گرانے کی نقام کوشش کر رہی ہے جلسے جلوس نکال لی عربوں کی انویسمنٹ کر رہی ہے دوسری طرف پی ٹی ای کے لیڈر ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں اختلاف رائے تک تو ٹھیک تھا کوئی کسی کو پسند کرے نہ کرے لیکن شہداد نظیر چوخان نے کیا ایسا کہا کہ شہداد اکبر کی عزت کو شورت کو وقار کو سیاست کو زندگی کو خطرے میں آ گئی اگر ایسا ہے تو اس کے حلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو ایسی پولیس سے بادپرس ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس درخواست آئی ہے تو آپ نے اس پر کاروائی کیوں نہیں کی کاروائی نہ کرنا کرائی میں کرائیں گو اور پولیس اب سب اس عہدے پر نہیں رہ سکتا اور شہداد اکبر نے خود کہا ہے کہ پیمرا اور لاہور بلیس کو دیا دوسری طرف ناظرین اسرائیل اس وقت سیخ پاہ ہو رہا ہے فلسطین میں اس کی شکست فاج کے بعد حماس نے جس طرح اسرائیل کے شہر ان کو بمباری کیے مزائل راکٹ لانچ کیے ان کی ایڈوی تنصیبات کو نقصان پچایا اور پاکستان نے جنرل اسمبلی میں جا کے آباد بلند کی اور پاکستان کے مطالبے پر اور اس کہنے پر کہ نہیں تو اسلامی فوج بنا کے فلسطین میں ہونے والی اسرائیلی جاریت کو ختم کریں گے اسرائیل سیخ پاہ ہے کہ اسے نقامی کا سامنا پاکستان میں فلسطین کی وجہ سے کٹھانا پڑا اب کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے جس کی پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسیوں نے سراخ لگا لیا اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے دارے کہتے ہیں کہ پاکستان ہر لحاظ سے محفوظ ہے افغان بار پر پھاٹک پر بارڈر پر ہم نے بار لگا دی ہے پاکستان میں اگر کسی بھی غیر ملکی شخص نے پاکستان میں شاملوں کے دہشت گردے کی کوشش کی تو ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا پاکستان کی فوج کے افسر اور جوان الو سی پر چوبیس بیٹھے پاکستان کی حفاظت کے لیے جذبہ ہے شہادت لیے دن رات ایک کیوں میں ہیں ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کے جونسی مردی سادش کرے پاک فوج اتنی اہلیت قابل اور بہادر ہے کہ ان کی سادشوں کو نقام کریں گی اور پاکستان کی سرزمین جسے طویل عرصے بعد دہشت گردی سے پاک کیا ہے کوئی ملک دہشت گردی کرنا چاہے گا تو نشانہ عبرت بنن جائے گا ناظرین عارف حمید بھٹکی گفت کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بار